بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب کو یو اس الیکٹرک میں ایک سبار پھر سے خوش مدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے آمین رم آمین دوستو سیلنگ فین چھات والا پنکھا اگر خراب ہوتا ہے یا پھر اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کو کیسے چیک کرنا ہے اگر آپ کا خود کا فین ہے تو آپ خود کیسے چیک کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی ایک گھر پہ کام کرنے کے لئے گئے ہیں یا پھر کہیں کام کرنا ہے سیلنگ فین آپ کو چیک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ سب ہم آپ آج دیکھیں گے اس ویڈیو میں دوستو دیکھنے میں دو مسئلے دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ یہاں تو کسٹمر کہتا ہے کہ یہ پنکھا بالکل نہیں چل رہا یہاں پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ پنکھا جو ہے اس کی سپیوٹ بہت ہی زیادہ سلو ہے تو دونوں صورتوں میں آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے وہ کیا کام ہے یہ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے اور وہ کس طرح سے کرنا ہے اور ان دونوں مسئلوں کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے تو دوستو ویڈیو سیلو کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میری ان دوستوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی یو ایس سیلکٹر کے سبسکرائب کرلیں اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن ہے اس کو پریس کرلیں اور ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کرلیں تاکہ ہماری حاصلہ افضائی ہو جائے اور آپ تک جو نالج ہے جو ہنر ہے وہ آسانی سے پہنچایا جا سکے اور ہمارا جو رابطہ ہے ہماری جو ملاقات ہے اس کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو نالج جو ہنر آپ کو چاہیے وہ اسی ویڈیو میں چھپا ہوا ہو تلاش آپ کو کرنا ہے اور سیکھنا آپ کو ہے سکھانا ہمارا کام ہے تو آئیے سیکھتے ہیں جی تو بھائی جان یہ پنکھے کو جو ہے آپ نے کھول لینا ہے یہاں سے اس کا یہ جو روڈ لگا ہوتا ہے وہ آپ نے علاقہ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ دوستو آپ کو کپیسٹر جو ہے وہ لگا ہوا ساتھ نظر آئے گا کپیسٹر بھی آپ نے اس کے ساتھ سے علاقہ کر لینا ہے اور دوستو یاد رکھے گا کہ اس کو جو ہے وہ چیک آپ نے سیریز ٹیسٹ لیمپ پہ کرنا ہے سیریز بورڈ پہ کر چیک کرنا ہے اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض پنکھوں کے آپ دیکھیں گے تین تارے نکلی ہوں گی اور بعض پنکھوں کے چار تارے نکلی ہوں گی جو پرانے وائنڈو میں ہوتے ہیں ان میں سے چار تارے نکلی ہوتی ہیں اور جو ابھی آج کل نئے وائنڈ ہوتی ہیں ان میں سے تین تارے باہر نکلی ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتی ہیں تو دوستو جیسا کہ پہلے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے بلکہ ہر موٹر میں جو ہے وائنڈنگ دو قسم کی ہوتی ہے سٹارٹنگ وائنڈنگ اور رننگ وائنڈنگ تو یہ دو تارے جو یہ گرین والی یہ ریڈ والی یہ دو ایک وائنڈنگ کی تارے ہیں اور جو گرین والی ہے یہ دو دوسری وائنڈنگ کی تارے ہیں تو ان کو کرنا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سٹارٹنگ وائنڈنگ کی اور ایک رننگ وائنڈنگ کی ایک اکٹار لے کے ان کو آپس میں جوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے اور دوسری کو پیسٹر کے دونوں سیروں پر لگا کے جس سائیڈ پہ یہ سیدھا چلتا ہے اس سائیڈ پہ فیزہ ہم دے دیتے ہیں تو جو آج کل وائنڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چار طرح باہر نکالنے کی بجائے اندر ہی جو ہے وہ جوائنٹ لگا کے یہ باہر جوائنٹ کرنے کی بجائے وہ اندر ہی جوائنٹ کر دیتے ہیں بس اتنا فرق ہے باقی کنیکشنز سیم ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا تو کچھ کی یہ باہر جوائنٹ کر دیتے ہیں کچھ فرقوں کی وہ اندر ہی وائنڈ کر دیتے ہیں اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو یہ ہمارے پاس نیوٹرل ہے یہ جو کومن ہوئی ہوئی ہے اور یہ دونوں وائنڈنگ کی علیدہ علیدہ تارے ہیں جو کہ کپیسٹر کو لگتی ہیں تو کپیسٹر اتارنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے سیریز ٹیس لیمپ کی مدد سے آپ نے یہ جو اس کی دونوں پروبز ہیں سیریز ٹیس لیمپ کی اس میں سے ایک کو آپ نے نیوٹرل کے ساتھ لگانا ہے دوستو خیال کیجئے گا یہ بہت ہی احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہے بجلی کا شوق بہت مطلب کہ خطرناگ لگ سکتا ہے تو ایک تار کو آپ نے اس نیوٹرل تار کے ساتھ لگا دینا ہے اور دوسری تار کو یہ پہلی ایک تار کے ساتھ لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دوسری تار کے ساتھ لگانا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے باری باری چیک کرنا ہے دونوں لیڈوں پہ یہ آپ دوستو یہ جو سیریز لیمپ ہے اس کو آپ گوھر سے دیکھیں یہ اس طرح پہ یہ تھوڑا کم گلو کر رہا ہے جبکہ اس طرح پہ یہ زیادہ گلو کر رہا ہے ابھی میرے پاس والٹیج جو ہیں وہ انپوٹ کے وہ آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لیمپ بھی جو ہے اس کی لائٹ بھی جو آپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو دوستو یہ چیک کا آپ نے کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد اگر تو یہ دونوں لیڈوں پہ دونوں لیڈوں پہ ایک لیڈ پہ یہ آہستہ گلو کرنا چاہیے دوسری لیڈ پہ اس کو ایز یعنی کہ زیادہ گلو کرنا چاہیے اگر تو یہ پنکھا اس طرح کرتا ہے آپ کو یہ ریسپونس دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس کی وائنڈنگ میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ پنکھا بالکل ٹھیک ہے تو آپ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ دو مسئلے ہوتے ہیں یہاں تو پنکھا ہلکی سپیڈ میں چل رہا ہے یہاں پھر بلکل ہی چلے نہیں رہا تو اگر آپ نے سیریز ٹیسٹ لیم سے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اگر تو پنکھے کی وائنڈنگ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے باوجود یہ چل نہیں رہا یہاں ہلکا چل رہا ہے پھر تو کنفرم ہے کہ یہ جو کپیسٹر ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے یعنی کہ یہ کپیسٹر جو ہے یہ بلکل ہی خراب ہے تو یہ کپیسٹر آپ ریپلیس کریں انشاءاللہ آپ کا پنکھا جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ تھا دوستو ایک ریزن کہ اگر وائنڈنگ آپ کی ٹھیک ہے اور آپ کا پنکھا پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں چل رہا یہاں آہستہ چل رہا ہے تو دوستو اسی میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ پنکھا اگر نہیں چل رہا تو پھر کپیسٹر چینج کریں آپ کا پنکھا چل جائے اگر آہستہ چل رہا ہے اور آپ کی وائنڈنگ بھی ٹھیک ہے اور آپ کا کپیسٹر بھی نیا ہے تو پنکھا آہستہ کیوں چل رہا ہے پھر دوستو آپ نے اس کو اوپر سے ایسا گھما کے دیکھنا ہے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تو یہ گھومنے میں زیادہ زور لے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیرنگ جو ہیں وہ جان آپ کو اس کے بیرنگ جو ہیں وہ چینج کرنے پڑیں گی یا کروانے پڑیں گے جیسے آپ کی مرضی تو اس کے بیرنگ جو ہیں وہ پھر بیرنگ میں مسئلہ ہوگا اگر کپیسٹر بھی ٹھیک ہے اور پنکھا جو وائنڈنگ ہے آپ نے ابھی سیریز ٹیسٹ لیف سے چک کی وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی اس کے باوجود پنکھا جو ہے وہ سلو چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اور آپ نے اس کو گھما کے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے جو بیرنگ ہیں وہ خراب ہیں وہ جام ہوئے ہیں آپ کو وہ ریپلیس کروانے پڑیں گے یہ تھا دوستو ایک مسئلہ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ فرض کریں آپ نے اس کو چیک کیا تو یہ نیوٹرل کے ساتھ ایک کومنٹار کے ساتھ ایک سیریز ٹیسٹ لیمپ ہی تار لگا دی اور دوسری جو ہے وہ باری باری آپ نے چیک کیا دونوں لیڈوں کے ساتھ تو فرض کریں ایک لیڈ کے ساتھ یہ سیریز ٹیسٹ لیمپ جو ہے وہ گلو کرتا ہے دوسری لیڈ کے ساتھ نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایک وائنڈنگ ہے یعنی کہ جو کوئی بھی سٹارٹنگ بھی ہو سکتی ہے رننگ بھی ہو سکتی ہے جو ایک وائنڈنگ ہے آپ کی وہ خراب ہے یا تو وائنڈنگ پوری خراب ہے یا پھر زیادہ چانسز اس چیز کے ہوتے ہیں کہ اندر سے جو یہ لیڈ ہے جو یہ وائنڈنگ کے ساتھ جو یہ لیڈ لگی ہوئی ہے جو نہیں لیمپ کو گلو کروا رہی وہ لیڈ اندر سے اتری ہوئی ہے تو تب بھی آپ کو یہ پنکھا کھولنا پڑے گا وہ آپ لیڈ کے کریں تو اگر تو وہ لیڈ اتری ہوئی ہے لیڈ لگا رہے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کا یہ پنکھا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو تیسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے جو کہ کافی مطلب کے زیادہ دیکھنے میں ملا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں لیڈیں جو ہیں ان کے ساتھ لیمپ کو دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی گلو نہیں کرتا یعنی کہ کومنٹار کے ساتھ ایک لیڈ لگائی ہے اور باری باری ان دونوں لیڈوں کو چیک کیا ہے تو کسی لیڈ کے ساتھ بھی یہ جو سیریز ٹیسٹ لیمپ ہے یہ گلو نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں چلتا تو اس صورت میں آپ کے دو ریزنز ہو سکتی ہیں اس صورت میں آپ کے ساتھ دو مسئلے ہو سکتے ہیں پہلا تو یہ یہاں تو یہ دونوں لیڈیں اتری ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک نہیں اگر ایک لیڈ جو ہے وہ سیریز ٹیس لیمپ کو گلو نہیں کروا رہی تو اس کا مطلب یہ اندر سے یا تو اتری ہوئی ہے یا تو وائنڈن افراد ہے اگر دونوں نہیں بولتی تو دونوں کے ساتھ ہی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ یا تو یہ دونوں کی لیڈیں جو ہیں تو دوستو اس صورت میں یہ دونوں پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ لیڈیں اتری ہوئی ہیں تو یا پھر بلکل ہی وائنڈنگ برباد ہے یہ وائنڈنگ جو ہے وہ بلکل ہی خراب ہو چکی ہے نہ کارا ہو چکی ہے تو دوستو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی یہ ساری چیزیں چیک کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے جب بھی آپ نے یہ پنکھا چیک کرنا ہے یا کوئی بھی چیز صرف یہ پنکھا ہی نہیں کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے سیریز ٹیس変 ر competition پر چیک کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے گوھر سے دیکھئے گوھر سے سنیے گا اور ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ کام کی چیز ہے دوستو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ہر چیز کی شوٹیں چیک کرنی ہے شوٹ آپ نے کیسے چیک کرنی ہے کوئی بھی کام ہے آپ نے یہ کرنے سے پہلے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ اس چیز کی سب سے پہلے شوٹ چیک کریں خدا نہ خاصتہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز شورٹ ہو اور آپ جب چیک کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی آپ کا بازو یا کوئی بھی آپ کے جسم کا حصہ اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور آپ کو اچھا خاصا شوق لگ سکتا ہے بجلی کا جٹکہ لگ سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو بھی آپ چیز چیک کر رہے ہیں برائے بربانی اس کا جو شورٹ ہے وہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے یہ تو دوستو یہ تھے اس پنکھے کے سارے مسلم سائل اور سارے ان کے حل اور جو بھی مطلب کہ اس کو چیک کرنا ہے یا اس کو کس طرح سے اس کے مسائل جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں یہ ساری چیزیں الحمدللہ آج ہم نے اس ریڈیو میں ڈسکس کی ہیں تو اگر پھر بھی کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور پوست کریں انشاءاللہ بہت جلد میں کوشش کروں گا جلد جلد جو ہے وہ آپ کو ریسپونس دیا جائے آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس دی جائے اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ میں ایک ویڈیو بناؤں گا سیریز بورڈ بے پہلے بھی میں نے آلرہی بنائی ہوئی ہے میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ اس کو ضرور موچ کریں اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن ہے اس کے باوجود بھی میں پھر بھی آپ کو ایک سیمپل سائز طرح کا سیریز بورڈ ضرور بنانا سکھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو کوئی بھی الیکٹریکل چیز ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ سیریز بورڈ ہونا چاہیے اگر تو آپ کو بنانا آتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوں دون پینک انشاءاللہ میں آپ کو ضرور یہ بنانا سکھاؤں گا پورو میزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سمہ آمین دوستو ایک بات جو ہے وہ رہی گئی یہ کپیسٹر کو آپ نے جو ہے وہ ان دونوں تاروں کے ساتھ لگا کے لگانے کے بعد آپ نے یہ تو تار نیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اور دوسری تار جو فیز والی وائر ہے وہ آپ نے پہلے ایک سائیڈ پہ کپیسٹر کے لگانی ہے پھر دیکھنا ہے کہ یہ پنکھا کس سائیڈ پہ گھومتا ہے توแگر یہ اس سائیڈ پہ گھومتا ہے یعنی کہ انٹی کلوک وائز گھومتا ہے یعنی کہ دائن سائیڈ کی جانب گھومتا ہے دائن سائیڈ اگر دائیں سائیڈ کی جانب گھومتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیز تار جو ہے وہ یہیں اٹیچ ہوگی اور اگر یہ بائیں جانب کی طرف گھوم جائے اس کا مطلب ہے اس سائیڈ پہ تار نہیں لگے گی دوسری سائیڈ پہ کپیسٹر کے تار لگے گی یاد رکھیں کہ یہ پنکھا جو ہے اوپر سے گھومے گا یہاں سے یہ دائیں سائیڈ کی جانب یہ گھومنا چاہیے تو پھر ہی یہ اس کی جو روٹیشن ہے اس کا جو گھومنے کا سمت ہے اس کی گھومنے کی سمت ہے وہ دروس ہوگی پھر ہی یہ ہوا دے گا دروائی یہ روٹا گھومے گا اور آپ کو ہوا نہیں دے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ